اسلام علیکم دوستو واقعہ ڈاڈ کوم میں خوش آمدید انڈیا کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز معاشرے کے انتہائی معمولی طبقے سے کیا اور ملک کے سب سے اہم مقام تک پہنچے انڈیا کے دوسرے وزیر آزم لال بہادر شاستری ایسے ہی ایک شخص تھے جو اپنی آلہ اقدار کی وجہ سے یاد کیا جاتے ہیں گھر کے اخراجات چلانے کے لیے انہیں سوسائٹی کی جانب سے پچاس روپے مہانہ دیے جاتے تھے ایک بار لال بہادر شاستری نے اپنی بیوی لیلیتا کو جیل سے ایک خط لکھا جس میں پوچھا گیا کہ کیا انہیں یہ پچاس روپے وقت پر مل رہے ہیں اور کیا وہ گھر چلانے کے لیے کافی ہیں لیلیتا شاستری نے فورا جواب دیا کہ یہ رقم ان کے لیے کافی ہے وہ صرف چالیس روپے خرچ کرتی ہیں اور ہر ماہ دس روپے بچا رہی ہیں لال بہادر شاستری نے اس کے بعد فورا ہی سرونٹس آف انڈیا سوسائٹی کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ان کے کمبے کا گزر بزر چالیس روپے میں ہو جاتا ہے اس لیے ان کی مالی مدد چالیس روپے کر دی جائے اور باقی دس روپے کسی دوسرے ضرورت مند کو دیے جائیں لال بہادر شاستری کے بیٹے انیل شاستری کہتے ہیں کہ ایک بر رات کے کھانے کے بعد ان کے والد نے انہیں فون کیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے سے بڑوں کے پاؤں کو نہیں چھو رہے ہیں آپ کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک جاتے ہیں اور پاؤں کو نہیں چھوٹے ہیں انیل نے اپنی غلطی نہیں مانی اور کہا کہ آپ نے میرے بھائیوں کو ایسا گرتے دیکھا ہوگا اس پر لال بہادر شاستری نے جھوک کر اپنے تیرہ سال کے بیٹے کے پاؤں چھوئے اور کہا کہ اس طرح بزرگوں کے پاؤں چھوے جاتے ہیں ان کے اس عمل پر انیل رونے لگے وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں اپنے بزرگوں کے پاؤں کو اسی طرح چھوٹا ہوں جس طرح انہوں نے سکھایا تھا جب لال بہادر شاستری انڈیا کے وزیر داخلہ تھے تو معروف صحافی کلدیب نیر ان کے پریس سیکریٹری تھے کلدیب نیر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار وہ اور شاستری جی ایک پروگرام میں شرکت کے بعد مہر ولی سے واپس آ رہے تھے راستہ میں ایک ریلوے کراوسنگ ہوا کرتی تھی جو اس دن بند تھی شاستری جی نے دیکھا کہ وہاں گنے کا رس نکالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک گیٹ نہیں کھلتا گنے کا رس کیوں نہیں پیتے اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے وہ خود دکان پر گئے اور میرے سیکریٹی گارڈ اور ڈرائیور کے لیے گنے کے رس کا آرڈر دے آئے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے انہیں نہیں پہچانا یہاں تک کہ گنے کا رس بیچنے والے نے بھی نہیں اگر اسے ذرا شک گزرا بھی تو اس نے یہ سوچ کر اپنے شک کو جھٹک دیا تاکہ انڈیا کا وزیر داخلہ گنے کا رس پینے کے لیے ان کی دکان پر کیوں آئے گا وزیراعظم بننے تک لال بہادر شاستری کے پاس اپنا گھر تو کیا گاڑی تک نہیں تھی ایک بار ان کے بچوں نے کہا کہ اب آپ انڈیا کے وزیراعظم ہیں اب ہماری اپنی گاڑی ہونی چاہیے ان دنوں ایک فیٹ موٹر کار کی قیمت بارہ ہزار روپے تھی انہوں نے اپنے ایک سیکریٹری سے پوچھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے ان کا بینک بیلنس صرف سات ہزار روپے تھا انیل یاد کرتے ہیں کہ جب بچوں کو معلوم ہوا کہ ان کے والد کے پاس کار خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ گاڑی نہ خریدیں لیکن لال بہادر شاستری نے کہا کہ وہ بینک سے کرز لے کر باقی رقم بکٹھا کر لیں گے انہوں نے کار خریدنے کے لیے پنجاب نیشنل بینک سے پانچ ہزار روپے کرز لیے کرز کی ادائیگی سے ایک سال قبل ہی ان کی موت ہو گئی اندرہ گاندی ان کے بعد وزیراعظم بنی انہوں نے حکومت کی جانب سے کرز معاف کرنے کی پیشکش کی لیکن ان کی اہلیہ لالیتہ شاستری نے اسے قبول نہیں کیا اور ان کی موت کے بعد چار سال تک ان کی پینسن سے یہ کرز ادا کرتی رہی انیل بتاتے ہیں کہ وہ جہاں بھی پوسٹنگ پر رہے وہ گاڑی ان کے ساتھ رہی یہ کار ابھی تک دیلی کے لال بہادر شاستری میموریل میں رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل واقعہ ڈاٹ کوم کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ